بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک ملالا یوسف زی جس کا نام آپ کو بہت اچھی طرح بتا ہوگا وہ ملالا یوسف زی جن کو سوات میں طالبان نے کلاشن کوف سے گولیاں ماری آنکھ میں ماری سر میں ماری اور اس کے باوجود وہ زندہ رہی پھر ہسپتال میں داخل رہی پھر ان کو پاکستان سے منتقل کرنا پڑا چلی گی باہر چلی گی اب وہی پہ رہتی ہے اور وہاں پر وہ انسانی حقوق کی لڑکیوں کی حقوق کی خواتین کے حقوق کی بچوں کے حقوق کی تعلیمی حقوق کی چیمپئن بھی بن چکی ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے فورمز پر جاتی ہے تقریریں کرتی ہے وہاں پر خطاب کرتی ہے وہاں پر لوگوں کو بتاتی ہے کہ بھئی آپ نے تعلیم کے لئے یہ یہ کرنا ہے ایسے ہم تعلیم کو بہتر کر سکتے ہیں بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں بہت سارا پیسہ بھی ان کے پاس اب آ چکا ہے بہت آلی شان گھر میں رہتی ہیں بہت ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں جو انہوں نے کبھی شاید دیکھی بھی نہیں تھی تو وہ والی ملالا یوسف زی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ ملالا یوسف زی جو کہ کشمیر کے اوپر ہونے والے جتنے مظالم ہے جو بھارت ان کے اوپر کر رہا ہے اس حوالے سے ایک لفظ بھی اپنے مو سے نہیں نکالتی ان کو پتہ نہیں کس نے منع کیا ہے یا ان کو نظر نہیں آتا اس طرح کے مظالم نظر آتے ہیں جو ایکچولی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ابھی ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھائیں گے ملالا یوسف زی ٹویٹر پر بھی بہت ایکٹیو ہے 1.8 ملین تقریباً 18 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ٹویٹر پر ایک ٹویٹ ہوتا ہے کل اور یہ ٹویٹ کیا گیا جس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ کا نام یہ تھا کہ احسان اللہ احسان اس اکاؤنٹ کا نام یعنی میرا اپنا اکاؤنٹ ہے تو میں اس پر لکھ سکتا ہوں ٹویٹر پر کہ میں جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا میں جو بائیڈن ہوں یا میں اسرائیل کا وزیراعظم ہوں یا میں مودی ہوں یا میں وزیراعظم عمران خان ہوں میں کچھ بھی یہاں پر لکھ سکتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ایک اکاؤنٹ جس نے اپنا نام احسان اللہ احسان رکھا ہوا ہے اس نے اردو میں ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ ملالا جی آپ جلد اپنے پہلے گھر تشریف لائیے آپ اور آپ کے وارد صاحب کے ساتھ ابھی بہت سارا حساب باقی ہے آپ کے ذمہ جو قرص واجب الادا ہے وہ آپ سے وصول کرنا ہے تو احسان اللہ احسان ایک اکاؤنٹ جو ہے ایک جالی فیک اکاؤنٹ ہے ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا اور ملالا کو مخاطب کیا گیا ان کو کہا گیا کہ جناب آپ وطن واپس آئے پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے والد کو بتائیں گے ہمارا کافی حساب کتاب باقی ہے تو ملالا صاحبہ نے اس ٹویٹ کو اٹھایا اور اس پر لکھا کہ ان کا یہ کہنا ہے اس ٹویٹ کے اندر کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان ہیں اور یہ اس بات کی ذمہ داری اٹھا رہے کہ انہوں نے مجھ پر اور میری فیملے پر اٹیک کیا تھا اور اب یہ بندہ سوشل میڈیا پر آ کر مجھ کو دھمکا رہا ہے یہ کیسے آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو شاید پتا ہو کہ احسان اللہ احسان کے حوالے سے پچھلے سال خبریں آئی کہ وہ پاکستان سے فرار ہوا ملالا یوسف زہی نے اس ٹویٹ کو بینہ جانچ پرطال کی ہوئے بینہ یہ سوچے سمجھے کہ یہ کس کی جانب سے کیا گیا یا ٹویٹر سے پوچھ لیتی کیونکہ ملالا کے پاس وہاں پر بہت ساری ایکسیس ہے بہت بڑے بڑے لوگ ان کے پاس ہے بہت بڑے بڑے ادھارے ان کے کنٹرول میں ہیں ان کو جانتے ہیں سب لوگ تو آپ اگر ان سے پوچھ لیتی کہ بھائی ایک تو یہ ٹویٹ کہاں سے کیا گیا انڈیا سے کیا گیا اسرائیل سے کیا گیا ریشیا سے کیا گیا چائنہ سے کیا گیا یا پاکستان سے کیا گیا پھر آپ یہ کنفرم کریں کہ آیا کہ یہ اکاؤنٹ اوریجنل ہے بھی یا کہ نہیں دونوں چیزیں کی کنفرمیشن نہیں کی صرف ان کو پتا لگ گیا کہ اس جگہ پر میں پاکستان کی کلاس اچھی خاصی لے سکتی ہوں دنیا میں پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے ہم بدنام کر سکتے اس ٹویٹ کو اٹھایا اور یہ سب پوچھ لکھ ڈالا جیسے ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو ایک دو منٹ بعد نیچے سے لوگوں نے دکھا کہ باجی بیٹا بہنا ملالا صاحبہ یہ ایک فیک اور جالی اکاؤنٹ ہے جس کے بعد ٹویٹر نے اس اکاؤنٹ کو سسپینڈ بھی کر دیا لیکن ملالا صاحبہ نے ابھی تک اپنے اکاؤنٹ سے اس ٹویٹ کو نہیں ہٹایا جس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی ایمبیسڈر نہیں باقی وہ جس مرضی کی ایمبیسڈر ہے جس مرضی خواتین کے حقوق ہے تعلیمی حقوق ہے انسانی حقوق ہے اس سے ہمیں کوئی لے دانا نہیں ہے لیکن وہ کم از کم پاکستان کی ایمبیسڈر دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے کچھ وزراء ہے وہ ملالا صاحبہ کو بہت سر پر چھڑاتے ہیں ملالا صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی اب پھر سے بتا دوں کہ جناب ان کو اتنے فائر لگے تھے اس کے بعد وہ زندہ بچ کر وطن سے چلی گئی تھی تو اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں پھر کشمیر کی صورتحال کو ہم سامنے رکھتے ہیں جہاں پر تقریباً ڈیٹھ دو سال سے کرفیو لگا ہوا ہے بدترین کرفیو لگا ہوا ہے خوراک نہیں ہے لوگوں کے پاس ہسپتال نہیں ہے لوگ ادھر ادھر جا نہیں سکتے کتنے عرصے وہاں پر انٹرنیٹ بن رہا اس کے علاوہ کتنے کوئی ریپ کے کیسز وہاں پر ہوتے جو کہ انڈین ریاست کی جانب سے کیا جاتے ہیں دس لاکھ فوجوں کو وہاں پر خصوص ہماری شیری مزاری صاحبہ فواج چودری صاحب جن کی میں کل والی ویڈیو میں فیور کر رہا تھا کیونکہ وہاں پر وہ غلط نہیں تھے ان کو غلط پورٹریک کیا گا تھا لیکن مجھے کہا گیا کہ جناب تم پی ٹی اے کے حمایت کرتے ہیں فواج چودری کی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ جو فواج چودری شیری مزاری صاحبہ جو ملالا یوسف ضائی صاحبہ کو ہیرو بناتے تو آپ کم از کم ان کو یہ تو بتائے کہ بھائی باجی آپ ایک مرتبہ اکاؤن تو کنفرم کر لے اور ٹوٹر آپ کو بتا سکتا ہے آپ کے پاس ایکسس ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھے بغیر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا جھوٹ پکڑا گیا اس کے باوجود وہ ہار نہیں مان رہی نہ ہی ٹویٹ ڈیلیل کر رہی ہے ہاں ان پر الزامات لگتے ہیں کہ وہ کسی اور کی ایجنٹ ہے لیکن میں ان کو ایجنٹ نہیں کہوں گا کیونکہ یوٹیوب کمیونٹی کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات